سبھی کو سادر جیماتا جی کی میرے پاس میں ابھی ایک بارڈ میر سے ایک فون آیا تھا کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی کی سگائی کرا دو میں نے ان سے کافی باتیں کی میں نے کہا کیا پروبلم آ رہی ہے اللہ صاحب پہلی بات ہے یہ کہ دسوی پاس ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ نوکری ہے ایک طرح سے یہ پرائیویٹ دھندہ مان سکتے ہو جمین جائزہ تو ہمارے پاس میں خوب ہے لیکن کیا ہے سمیشیاں کیا ہو رہی ہے کہ کم پڑھے جو بار ہی پاس ہی نیچے ہیں ان کے حالات بہت ناجک ہیں لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ چکی ہے اور رشتے کا اتنا ٹیڑھا کام ہو گیا ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ وہاں سوڈا وغیرہ ہیں آپ بھاٹی ہیں تو سوڈا وغیرہ سے ادھر آپ کے رشتے ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یدی بیٹی دیتے ہو تو ہم آپ کو بیٹی دے دیں گے تو بات بن سکتی ہے اور پانچ سات لاکھ روپے بھی مانگ رہے ہیں ہمارے سے کوئی دوسری جگہ ایک دو جگہ بات چلائی تو انہوں نے کہا بھولے پانچ سات لاکھ روپے آپ دو گے تو ہم بیٹی دے سکتے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ہاں نہیں اس کے اوپر ہمیں ویچار کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے جہاں رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے سہروں میں حال یہ ہے کہ ایک ایک لڑکوں کے اوپر بیس بیس رشتے آ رہے ہیں لڑکیاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیپور کی جیپور میں تو جودپور کی کہتی ہے جودپور کی ہمیں جودپور سے بہار ہی مت جانے تو یعنی سہروں کی لڑکیاں بہار نہیں جانا چاہتی اور گاؤں کے لڑکوں کی استطیقی بہت خراب ہے اور آٹا ساٹا والی استطیق اور پیسے دینے والی استطیق بھی پیدا ہو چکی ہے اور ہم بڑے بنے بیٹھے ہیں کہ ہم بہت بڑی راج پوتھ ہیں ہو موچیں بہت بڑی بڑی ہے ہمارا سوابی مہان بہت بڑا ہے ہمارا اتیاز ایسا رہا ہے لیکن جہاں اکال پڑتا ہے نا وہیں پہ پتا چلتا ہے کہ گائیوں کا کیا حال ہے یا جہاں رشتوں کا اکال پڑتا ہے تو وہاں پتا چلتا ہے کہ رشتیں کس پرکار سے ہوتے ہیں یا کیا حال ہوگا آگے ہے تو یہ ویچارنی ہے میں نے ان کو آشوا سندیا تھا میں نے کہا بارڈ میر یا جسل میر میں ہم ٹیم کھڑی کر رہے ہیں تو بارڈ میر میں یا پھر ہم جودپور میں ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھو ٹیم کھڑی ہو گئی کوئی ڈھنکی تو وہاں بھی ایک پروگرام کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر جودپور میں زیادہ نہیں تو ایک پروگرام تو ہوتا رہے اور بندھوں میں آپ سے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان میں چار کونوں میں کم سے کم تین تین مہنے بعد میں ایک سگائی سامارو ہو جانا چاہیے ہر تین مہنے میں جیسے شیخہ وٹی میں ایک ہو گیا جودپور میں ایک ہو گیا چیتوڑ سائیڈ میں ایک ہو گیا ایک جیپور میں ہو گیا کم سے کم چار تو ہوئی ہو حالانکہ ہم لے کے چل رہے ہیں چھے ہو ہر دو مہنے بعد میں آ جائے لیکن دو مہنے بعد میں نہیں آتا تو تین مہنے بعد میں تو آئے آئے ہیں یہ ہمارا لکسے ہونا چاہیے اور یدی بچے کمارے رہیں گے تو ہماری سنخیہ بہت کم ہو جائے گی لاکھوں کی سنخیہ کے اندر بارویں پاس سے نیچے لوگ بیٹھے ہیں بی اے والی تو بات چھوڑو ان کی تو بات ہی چھوڑ دو وہ تو کوئی کیسے ان کا ہو جائے گا کوئی دکت نہیں پھر بھی پڑھائی انہوں نے کر رکھی ہے لیکن بارویں پاس سے جو نیچے ان کا کیا حال ہوگا لڑکیاں بھی بہت ہے جو آٹھ ہی پاس ہے پانچ ہی پاس ہے دس ہی پاس ہے اور ہے لیکن وہ بھی کیا ہے وہ بی اے پاس رہے ہیں ایم اے پاس والوں کے چکر میں وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ وہاں میں جیدہ پڑھے لکے مل جائے تو یہ ویچار نہیں ہے اور سارے رازپور سماج کے جتنے بھی سنگٹھن ہیں وہ سب اس پہ ویچار کرے جب آپ کا اسٹیتو نہیں رہے گا تو پھر ستریتار یہ اتیاس یہ موٹی موٹی موچھیں یہ سوابیمان یہ سور یہ یہ تیاد کیا ہوگا ان کا جب آپ کی سنکھیا ہی کم ہو جائے گی در در آپ دھرتی سے اٹھ جاؤ گے سادیاں نہیں ہوگی بچوں کی اب جہاں اکال پڑا ہوا ہے وہاں آٹا ساٹا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں لڑکی دو گے تو ہم بھی آپ کو لڑکی دیتے گے اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہاں ماروار میں اور سیخہ واتی میں یا جے پور انچل مان سکتے ہو یا سیخہ واتی انچل مان سکتے ہو یا ناگور انچل یا جود پور انچل میں یہ حال ہو رہا ہے کہ گیارہ گیارہ لاک ٹیکہ ایک کس لاکھ روپے ٹیکہ دیتے ہیں تو بھی وہ سگائیاں نہیں کر پا رہے ہیں یا کر نہیں رہے ہیں یا لڑکیاں نہ کرے کر رہی ہیں تو جہاں اکال پڑتا ہے نا ان کے بارے میں سوچنا ہے اور راجپو سماج ان کے بارے میں سوچے سارے سنگٹن سوچے دہیج رودک شدرے سنگ تو کری رہا ہے یہ تو سگائیاں کرائی رہا ہے لیکن سارے کے سارے سنگٹن یہ سگائیوں کے پروگرام رکھے اور ان بچوں کی سعادیاں کروائے کسی بھی صورت میں ہر وارڈ سپ گروپ کے اندر یہ آپ کے بائی ڈیٹ آنے چاہیے یا روی وار کو ہر روی وار کو ہر راز پوتھ وارڈ سپ گروپ کے اندر یہ بائی ڈیٹا مانگوا کے ان بچوں کی سگائیاں سعادیاں کراؤ جب تمہارا استی تو نہیں رہے گا سنگ کیا کم ہو جائے گی تم ختم ہو جاؤ گے کائے کا اتیاس بتاؤو نا اتیاس 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 کرتے رہے تو پورے دن اتیاس کو کون ہی یاد کرے گا جب تم خود ہی ختم ہو جاؤ گے آج ہمارے جیسے لاکھ بچے ہیں اور وہ آوریز ہو جاتے ہیں سعادیاں نہیں ہوتی تو یا تو وہ انٹرکارس میریز کریں گے کہیں نہیں کہیں سے بچے وہ لائیں گے عورتیں لائیں گے یا پھر وہ کمارے مر جائیں گے تو آپ کی قوم تو ختم ہو گئی نا ایک نئی قوم کھڑی ہو جائے گی اس پہ ویچار کرو اور جودپور کے اندر یا باد میر کے اندر ایک پروگرام کرنے کے ہم کوشش کریں وہ ہر سال ایک پروگرام ہو اور وہاں کی ٹیم کھڑی ہو اور ہمیں بتائے کہ آپ رازپور سبا میں کر لو اور جو بھی بھما سا وہاں کے جو کھڑے ہوں گے انہیں ان کو ہم بھی مدد کریں گے جو ہوگی اور ایک جودپور سمبھاگ میں ہونا بہت ضروری ہے ایک جیپور میں ہم دو پروگرام کرانے ہیں ایک اپریل میں ایک اکٹوبر میں ایک سیکھاواتی انچل میں جہاں جھون جھونوں سکھ کر وغیرہ وہاں بھی ہو سکتا ہے ایک چطور وغیرہ یا ادھے پور وہاں تو چطور میں تو جیسے کان سنگ جی اندرمالہ بائی صاحب وغیرہ انکہ رکھا ہے ایک جون میں ہم کرائیں گے اچھا پروگرام ہو جائے گا اور ایک ادھے پور سائٹ میں ہو جائے کوٹا کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کوٹا میں بھی کوئی اچھی کوئی ٹیم کھڑی ہو جائے انہیں کو تو چھے یا دی پروگرام ہر دو مینے بعد میں آ جاتے ہیں تو راج پوتوں کے رشتوں کی کمی نہیں رہے گی لیکن پہلی رشتیں بہت ضروری ہیں اسطیت تو بہت ضروری ہیں سب باد کی باتیں ساری ساری باد کی باتیں اب آپ ہمارے ہی مرجہ ہوگے کائی کی پڑھائی کائی کا جیون کائی کی جاتی کائی کا دھارم کائی کا پیسہ کائی کی سمپتی کس بات کا اتیاس کیا کام آئے گا اس لیے پہلے اس کے بارے میں سوچو جڑ جڑ کے کینسر لگ چکا ہے اور اس کی بیماری ڈھونڈو بہت ضروری ہے سارے کے سارے راج پوت سنگٹھن سارے کے سارے وارسپ گروپ جن بناو نے کھول رکھیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ویشے پہ بات کرے اور ویچار کرے زیادہ زیادہ بائی ڈیٹا مانگائے ہنہ تب جا کے کام بنے گا اور ہمارے بچے لاکھوں کی سنکھیا کے اندر کمارے رہ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے میں چھوٹا سا کارے کرتا دہی جرودکشتری سنگ مہندر سنگھ راٹھوڑ جاکھلی